کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر کام کرتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ انسان واقعی ایک سمجھدار جانور ہے جس کے پاس سب سے زیادہ سوچ بوجھ ہے؟ اگر ہاں تو یہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو ایسا بلکل نہیں لگے گا جس طرح سے ایک روبوٹ کے اندر کچھ پرگرام ڈالے جاتے ہیں اور وہ اس پرگرام کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں کر پاتا ٹھیک اسی طرح کبھی کبھی ہم بھی کام کرنے لگتے ہیں ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر کام کر رہی ہیں پر اصل میں جو ہماری مان سکتا ہے ہم اس کے حساب سے کام کرتے ہیں ہماری مان سکتا ہی ہماری وہ پرگرام ہیں جن کے علاوہ ہم کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے اس کتاب کی مدد سے آپ ایک روبوٹ کے زندگی چھوڑ کر ایک انسان کی درہیں سوچنا سمجھنا سیکھ سکتے ہیں یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی روز کی زندگی میں پہتر فیصلے لینا سیکھ سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنی مان سکتا سے باہر نکل سکتے ہیں اسے پڑھ کر آپ سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم وہی مانتے ہیں جو ہم ماننا چاہتے ہیں کس طرح سے انجانے میں ہم اسے قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے بس میں رہی ہے سیلزمین اور بزنسمن کس طرح سے ہماری مان سکتا کا فائدہ اٹھاتے ہیں پہلا سبق ہم خود کو بہت قابل سمجھنے کی غلطی کرتے رہتے ہیں یاد کیجئے جب آپ آخری بار کسی کام میں ناکام ہوئے تھے آپ کی ناکام ہونے کی وجہ کیا تھی اب یاد کیجئے کہ جب آپ آخری بار کسی کام میں کامیاب ہوئے تھے آپ کی کامیاب ہونے کی وجہ کیا دیں گے آپ ان دو سوالوں کا جواب کچھ بھی دیں لیکن زیادہ تر لوگوں کو کامیاب ہونے پر لگتا ہے کہ خود کی محنت اور خوبیوں کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں اور اگر وہ ناکام ہو جائیں تو وہ سارا الزام دوسروں کے اوپر ڈال دیا کرتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اگر حالات اچھے رہے ہوتے تو وہ کامیاب ہو جاتے اس میں ان کا نہیں بلکہ حالات کا دوش ہے اگر ہم اسٹیٹکس پر دیکھیں تو فرانس کے 84% لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ اوسط سے اچھے پریمی ہیں اماریکہ کے 93% لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ اوسط سے اچھی ٹرائیور ہیں یونیورسٹی آف نیبراکہ کے 63% لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے پڑھانے کی قابلیت اوسط سے زیادہ ہے ان سب بھی باتوں میں ایک بات دھیان دینے کی ہے کہ اگر ہم اوسط کی بات کریں تو 50% لوگوں کو اوسط کے اوپر ہونا چاہیے تھا اور 50% کو اس کے نیچے اگر 93% لوگ واقعی اوسط سے اچھے ٹرائیور ہوتے تو اوسط خود اوسط سے زیادہ ہوتا ایک ریسرچ میں جب لوگوں کا پرسنیلٹی ٹیسٹ لیا گیا اور ان کی الگ الگ پرسنیلٹی کو نمبر دیے گئے تو جن چیزوں میں انہیں اچھے نمبر ملے انہوں نے کہا وہ اس کام میں واقعی اچھے ہیں اور جن میں خراب نمبر ملے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ ٹیسٹ غلط نتیجے دے رہا ہے ان سبھی باتوں سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ ہم سبھی لوگ خود کو زیادہ قابل سمجھتے ہیں اگر آپ واقعی میں اپنی قابلیت جاننا چاہتے ہیں تو ایک اچھے دوست سے اپنے بارے میں رائے لیجی تب ہی آپ کو اصل میں پتہ لگے گا کہ آپ کتنے کمزور ہیں دوسرا سبق آپ اپنی زندگی کے بہت سے پہلوں کو قابل نہیں کر سکتے جب آپ کا انٹرنیٹ دھیرے چل رہا ہوتا ہے تو کیا آپ بھی سب کی دریں بار بار اس لنک پر کلک کرنے لگتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کسی بھاری جیس کو اٹھاتے وقت آپ زور سے چیختے کیوں ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہی لنک کو بار بار کلک کرنے سے وہ لنک جلدی کھل جائے گا یا پھر چلانے سے آپ کی طاقت بڑھ جائے گی جی ہاں آپ کو لگتا ہے لیکن ایسا اصل میں ہوتا نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر ایک چیز کو اپنے قابو میں رکھ سکیں ہمیں لگتا بھی ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں لیکن اصل میں ہم زندگی کی بہت کم چیزوں کو قابو کر سکتے ہیں ایکزامپل کے لیے ٹرافک میں پھسے ہونے پر ہم زور زور سے اپنے ہون کو دبانے لگتے ہیں لیکن کیا ہمارے ہون دبانے سے ٹرافک صاف ہو جائے گا اگر ایسا ہوتا تو سڑکوں پر ٹرافک لائٹ کی جگہ ہون یا سپیکر لگے ہوتے بہت سے لوگ خود کو ایک ایکسپرٹ بتاتے ہیں اور ان کے حساب سے وہ انبھاؤ کے حساب سے بھوشی کو بتا سکتے ہیں لیکن جب دو سو چوراسی ایکسپرٹ کی گئی بھوشیوانی کو دس سال کے سمیں میں جانچا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ وہ ایک مشین دوارہ کی گئی بھوشیوانی سے صرف تھوڑے سے بہتر ہیں اس طرح سے آپ اس بات کو سمجھ لیجی کہ آپ ہر جیس کو قابو نہیں کر سکتے ان پر دھیان دینا چھوڑ کر اس کے بارے میں سوچیں جو واقعی میں آپ کے ہاتھ میں ہے تیسرا سبق ہم بھیڑ میں رہنا پسند کرتے ہیں اور اس کی نقل کرنے کی ہمیں عادت ہوتی ہے اس لائن کو آپ نے نہ جانے کتنی بار سنا ہوگا کہ بھیڑ میں رہنے پر ہم سرکشت محسوس کرتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا ہے اکیلے رہنے میں کیوں ہم آسرکشت محسوس کرتے ہیں اس کی وجہ ہے ہمارے پور وج جو کی بہت سے چیزیں اپنے جھونڈ کی نقل کر کے سیکھا کرتے تھے یا پھر خود کی سرکشہ جھونڈ میں رہ کر کیا کرتے تھے اگزامپل کے لیے اگر آپ کا سامنا کسی خطرناک جانور سے ہو جائے اور آپ کو پتا نہ ہو کہ وہ خطرناک ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہی بھاگ رہے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ بھاگنے لگتے ہیں اور اس طرح سے آپ زندہ رہتے ہیں جب سڑک پر کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوتا ہے تو بہت سے لوگ اس کے آس پاس کھڑے ہو جاتے ہیں دھیرے دھیرے وہ بھیڑ بڑھتی جاتی ہے اور جب آپ وہاں سے ہو کر گزرتے ہیں تو آپ کا بھی من کرتا ہے کہ آپ رکھ کر دیکھیں کہ کیا ہوا ہے دیکھا جائے تو وہ آپ کے کام کی چیز نہیں ہے اور نہ ہی کچھ ایسا ہے جسے دیکھ کر مسائے لیکن آپ سب کو وہاں جاتے دیکھتے ہیں اور انجانے میں خود بھی وہاں پر چلے جاتے ہیں اس طرح سے ہم مانتے ہیں کہ اگر کسی کام کو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں یا پھر کسی آئیڈیا کو بہت سی لوگ مانتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے کسی ایک خاص طریقی فیشن کو یا کسی ایک ویب سائٹ کو اگر ہمارے سارے دوست پسند کرنے لگتے ہیں تو ہم بھی دیرے دیرے اسے پسند کرنے لگتے ہیں اس کا استعمال مارکٹنگ کی لوگ آپ کو اکرشت کرنے کے لیے کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس طرح سے سوچنا پسند کرتے ہیں جس طرح سے سب لوگ سوچ رہی ہیں جب ایک کلاس میں کوئی بچہ شرارت کرتے ہیں اور ٹیچر آ کر پوچھے کہ وہ کام کس نے کیا ہے تو کوئی بھی نہیں بولتا جو بولنا چاہتے ہیں وہ بھی باقی کو دیکھ کر چپ ہو چاہتے ہیں چوتھا سبق ہم کسی جانکاری کو اس طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح سے دیکھنا ہم پسند کرتے ہیں یہ بات ہم سب ہی میں دیکھنے کو ملتی ہے ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں جو پہلے سے ہمارے وچاروں پر آدھارت ہو اس وقتی سے ہماری اچھی دوستی ہو جاتی ہے جس کی سوچ ہماری سوچ سے ملتی ہے یہاں تک کہ اگر آپ اور آپ کا دوست ایک پولٹیکل پارٹی کے سمرتک ہیں تو آپ کی دوستی بہت زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے اور اگر نہیں ہے تو آپ کی دوستی زیادہ دن نہیں چلنے والی ہم اکثر اس طرح کی چینل دیکھتے ہیں یا اس نیوز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں جس میں ہماری وچار دکھائے جائے اگر آپ کو لگتا ہے کہ صحت بند ہونا ہماری جینز میں ہوتا ہے تو ہر کوئی صحت بند نہیں بن سکتا تو آپ انٹرنیٹ پر اسے تب تک سرچ کرتے رہیں گے جب تک ایک ویب سائٹ پر آپ کو یہ بات دیکھنے کو نہ مل جائے آپ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہم بہت سی جانکاری کو اپنے اندر ڈالتے ہیں اور پھر انجانے میں اس جانکاری کو نکال دیتے ہیں جسے ہم صحیح نہیں مانتے بہت سے لوگ کنٹلیا نقشتر میں وشواس رکھتے ہیں اکثر اس میں وہ باتیں لکھی گئی ہوتی ہیں جو عام بات ہوتی ہے اور ہمارے زندگی میں ایک نہ ایک بار اس کھٹنا کے ہونے کی سمبھاو نہ ہوتی ہے لوگ اسے مانتے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو ان کی نقشتر میں لکھا ہوتا ہے تو ان کا وشواس اور بڑھ جاتا ہے اس طرح کی سمسیاؤں سے بچنے کے لیے آپ ان چیزوں کو دیکھنا یا سننا شروع کیجئے جو آپ کے وچاروں سے نہ ملتی ہوں اور یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ کس حد تک صحیح ہیں پانچوہ سبق ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں جو کم ہوتی ہے یا پھر کم سمیہ کے لیے مل رہی ہوتی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ سونا یا ہیڑا اتنا مہنگا کیوں ہے کیونکہ وہ بہت کم پائے جاتا ہے جب چیزیں کم ہو جاتی ہیں تو صرف کچھ لوگ ہی اسے استعمال کر پاتے ہیں اور ایسے میں وہ کچھ لوگ باقی لوگوں سے الگ لگنے لگتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم خاص سمجھتے ہیں اور یہ لوگ جہاں جاتے ہیں ان کی طرف ہر کوئی دیکھنے لگتا ہے کیونکہ ان کے پاس وہ ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے اس کا استعمال لوگ اپنی پروجیکٹ کی مارکٹنگ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آفر سیمیت سمیہ کے لیے اپلپ جلدی کیجئے اس طرح سے ہمیں لگنے لگتا ہے کہ کہیں ہم اسے کھو نہ دیں اور ہم اس کے پاس بھاگے بھاگے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہم چیزوں کی دلنا کر کے ان کے اچھے یا خراب ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں آپ نے شاید وہ کہاوت سنی ہو اندھوں میں کان آراجہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ویکتی جو بیوکوفوں میں رہ کر تھوڑی سی جانکاری رکھتا ہے وہ بہت سمجھدار مانا جاتا ہے یہ ایک ایکسپیوریمنٹ میں کر کے دکھایا گیا تھا ایک بھالتی میں گنگنا پانی بھرا گیا اور ایک میں بہت تھنڈا پانی پھر لوگوں سے کہا گیا کہ وہ اپنا ایک ہاتھ تھنڈے پانی میں ڈالیں اور پھر دونوں ہاتھ گنگونے پانی میں ڈالیں جب لوگوں نے یہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جو ہاتھ انہوں نے پہلے تھنڈے پانی میں ڈالا تھا وہ گنگونے پانی میں ڈالنے پر زیادہ گرم لگ رہا تھا اس کا استعمال ہماری روز کی زندگی میں ہوتا ہے جب ہم ایک ہی پروجکٹ دو دام پر دیکھتے ہیں تو ہم یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جو مہنگا ہے وہ اچھا ہوگا لیکن اصل میں اس کی قیمت کا اس کی کوالٹی سے کوئی سمبند ہو ایسا ضروری نہیں چھٹا سبق ہم وہ چیزیں دیکھنا پسند کرتے ہیں جو چٹپٹی ہوں فلمیں کسے پسند نہیں ہیں بہت سے لوگ ہر روز ایک مووی دیکھتے ہیں جو ان کے کسی کام کی نہیں ہوتی اور اس سے کبھی نہیں ہوتے لیکن اگر ہم ان سے ہر روز صرف 30 منٹ تک کتاب پڑھنے کو کہہ دیں تو زیادہ تر لوگ اس کام کو نہیں کریں گے انہیں پتا ہے کہ کتاب پڑھنے سے وہ خود میں بہت صدھارلا سکتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس کام کو نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ چٹپٹی اور مزیدار چیزوں کو دیکھنا یا سننا پسند کریں گے اگر کبھی کہیں پر کسی کے ہتیا ہو جائے تو ہم اخباروں میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ پولیس اس سمیں کیا کر رہی تھی یا پھر قانون کے ہوتے ہوئے بھی لوگ کس طرح سے بنا خوف کے ایسے کام کر رہی ہیں ہم یہ کم ہی سن پائیں گے کہ ہم کس طرح سے ان حالات کو صدھار سکتے ہیں اخبار کے لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور وہ اس طرح کے خبروں کو کہانی کی طرح بنا کر سناتے ہیں اس طرح سے ان کا اخبار پڑھنے والے ہر روز چٹپٹی کہانیاں پڑھنے کیلئے ان کا اخبار خریدتے ہیں اس کے علاوہ ہم ان باتوں پر زیادہ پھروسہ کرتے ہیں جن کے ہونے کی سمبھاونا کم ہوتی ہے اگر آپ کوئی اگزام دینے جا رہے ہیں اور آپ سے کوئی کہے کہ شاید پیپر لیک ہو گیا ہے آپ یہ کبھی نہیں سوچیں گے کہ شاید پیپر لیک نہیں ہوا ہے ہونے کی زیادہ اس طرح سے سوچنا ڈاکٹروں کے لئے خطرناک ہو سکتا ہے کچھ خطرناک بیماریوں کے لیکشن ایک عام بخار کی لیکشن سے ملتے جلتے ہیں ایسے میں جب ڈاکٹر ان لیکشنوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں وہ بیماری آتی ہے جس کے ہونے کی سمبھاونا کم ہے اسی لئے انہیں سکھایا جاتا ہے کہ لیکشن کچھ بھی ہوں پہلے عام بیماریوں کا ٹیسٹ کیا جائے ساتوہ سبق ہم بہت بار میں بہت کم چیزوں پر دھیان دے سکتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک ساتھ کئی کام کر سکتے ہیں اگر ہاں تو آپ کو غلط لگتا ہے ہم ایک بار میں صرف ایک چیز پر ہی اپنا پورا دھیان لگا سکتے ہیں آپ ایک ساتھ دو لوگوں کو نہیں سن سکتے اور نہ ہی ایک ساتھ دو چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں یہ بات ہورڈ کی ایک سٹڈی میں ثابت ہو گئی ہے کچھ سٹوڈنٹ کو ایک ویڈیو دکھایا گیا جس میں کچھ لوگ باسکٹ بال کو ایک دوسرے کی طرف کیچ کرنے کے لیے پھیک رہے تھے ان سے کہا گیا کہ وہ گنے کہ سفید ٹی شٹ پہنے ہوئے لوگ کتنی بار باسکٹ بال پھیکتے ہیں وہ اس کام میں ویستہ ہو گئے اور اسی بیچ ایک گوریلے جیسی دکھنے والی چیز ان کے سامنے آتی ہے اپنا سیرہ پیٹتی ہے اور روم سے نکل جاتی ہے سٹوڈنٹ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں جلتا اس کے علاوہ ہمارا دھیان بہت سی چیزوں پڑھنے بھر کرتا ہے ہم کسی لمبی سی سپیچ کو سننے کے بعد یا کسی کتاب کو پڑھنے کے بعد اس کی شروعات اور انت کی چیزوں کو زیادہ یاد رکھتے ہیں نہ کی بیچ کی چیزوں کو اسے آپ خود پر ابھی آزما سکتے ہیں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ یہ یاد کرنے کی کوشش کیجئے کہ آپ نے اس میں کیا پڑھا اور دیکھیں کہ اس کا کون سا حصہ زیادہ یاد رہتا ہے لیکن یہ بات ہر جگہ صحیح نہیں ہوتی ہے اگر آپ کو کسی چیز کو پڑھے سنے یا دیکھیں کافی وقت ہو گیا ہے تو آپ کو اس کا انت زیادہ اچھے سے یاد رہے گا ہم ان چیزوں کو زیادہ یاد رکھ پاتے ہیں جو ہم نے جلدی میں سنا ہے اسی لئے کچھ وقت بیٹنے کے بعد آپ کو اس کتاب کا آخر حصہ سب سے زیادہ اچھے سے یاد رہے گا آٹھوہ سبق جب ہمارے پاس بہت سے آپشن ہوتے ہیں تو ہم فیصلے نہیں لے پاتے بہت سے آپشن ہو جانے پر ہم یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہمیں کیا چننا چاہیے یہ بھاونہ اسی لئے پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہم خود کو غلط ثابت ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے ہمیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کیا ہو اگر ہمارے دوست ہم سے زیادہ اچھا موڈل خرید لیں اسی لئے ہم گھنٹوں تک ان سارے آپشن میں سے ایک خوشتے رہتے ہیں جو سب سے اچھا ہوتا ہے اور ہمیں اس میں سے کوئی بھی آپشن اچھا نہیں لگتا ایک ایک دکان میں کچھ الگ الگ رنگوں کے نیل پولیش رکھے گئے یہ دیکھا گیا کہ کم آپشن ہونے پر بہت سے لوگ اپنے ساتھ نیل پولیش لے کر گئے جب نیل پولیش کے شیڈ بڑھا دیئے گئے جس سے گراہکوں کے پاس بہت سارے آپشن ہو گئے تو یہ دیکھا گیا کہ ان میں سے بہت سے لوگ بینا نیل پولیش لیے دکان سے باہر نکل گئے ہمارا دماغ ہمیشہ سب سے اچھے کی تلاش کرتا ہے ایسے میں جب اسے بہت سارے آپشن مل جاتے ہیں تو وہ ان سب میں سے الگ لگتا ہے کہ خوبیوں کو دیکھتا ہے اور یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اسے کسی چننا جائے اس کے علاوہ فیصلے لینا تناؤ پیدا کرتا ہے ایک ایکسپیرمنٹ میں دو گروپس بنائے گئے ایک گروپ کو کچھ پروڈکٹ دکھائے گئے اور کہا گیا کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو چنے اور دوسرے سے کہا گیا کہ وہ ان پروڈکٹ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اسے لکھے اس کے بعد ان دونوں گروپس کو کہا گیا کہ اپنا ہاتھ تھنڈے پانی میں ڈالیں یہ دیکھا گیا کہ جن لوگوں نے چننے کا کام کیا وہ پانی میں اپنا ہاتھ بہت کم سمیتے رکھ پائے کیونکہ ان کی اچھو شکتی فیصلے لینے میں خرچ ہو گئی تھی اس سے بچنے کے لیے آپ اس بات کو اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ اس دنیا میں سب سے اچھی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے آپ اپنی ضرورتوں کو دیکھئے اور اس کے حساب سے فیصلے لیجئے نوہ سبق ہم ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اچھے دیکھتے ہیں یا پھر ہماری تعریف کرتے ہیں کیا آپ کا پتہ ہے کہ فلم کا ہیرو ہمیشہ سمارٹ کیوں دیکھتا ہے یا پھر ایک ویلن ہمیشہ پتصورت کیوں دیکھتا ہے ایسا اسی لیے کیونکہ فلم بنانے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم انہیں دیکھنا پسند کرتے ہیں جو اچھے دیکھتے ہیں ہم دوسروں کی شکل دیکھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اصل میں کیسا ہوگا ہم انجانے میں ان لوگوں کو پسند کرنے لگتے ہیں جو خوبصورت دیکھتے ہیں یا پھر ایک بار میں جس ویکتی میں ہمیں کچھ خاص دیکھنے لگتا ہے وہ جاہے اس کی سمجھداری ہو اس کی عمر ہو یا پھر اس کی اچھی پسنالٹی ہم اسے پسند کرتے ہیں ایک انٹرویو میں اکثر انہیں کام پر رکھا جاتا ہے جو اچھے دیکھتے ہیں سکول میں ان بچوں کو زیادہ نمبر ملتے ہیں جو اچھے دیکھتے ہیں یہاں تک کہ پہلے کے وقت کے لوگ نسلوات بھی رنگ اور روپ کے حضاب سے کیا کرتے تھے گورے لوگ خود کو اوپر رکھتے تھے اور کالے لوگوں کو نیچے یہ مانسکتہ ہمارے اندر بہت پہلے سے بسی ہوئی ہے اس کے علاوہ ہم ان لوگوں کو پسند کرنے لگتے ہیں جو ہماری تعریف کرتے ہیں یا پھر ہماری طرح حرکتیں کرتے ہیں اس کا استعمال سیلزمن کیا کرتے ہیں وہ آپ سے کہتے ہیں واہ سر کیا لگ رہے ہیں آپ اس ڈریس میں آپ کو اس سے ہی خریدنا چاہئے سیلزمن اکثر ہماری نقل کرتے ہیں وہ ہماری طرح بولنے کی یا پھر ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کرتے ہیں اسے ہمیں لگتا ہے کہ وہ ویقتی بھی ہماری ہی طرح ہیں اور اس طرح ہم اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں دسوہ سبق ہم اپنی بھاونوں کے حضاب سے فیصلے لیتے ہیں نہ کہ اپنی سمجھ سے بہت سے لوگ اس وہم میں ہوتے ہیں کہ انسان ہی ایک ایسے جانور ہیں جو سوچنے سمجھنے کی شمتہ رکھتا ہے حالانکہ اس کے پاس یہ قابلیت ہوتی تو ہے لیکن وہ اس کا استعمال بہت کم کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں اچھا یا برا بولتے وقت ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو لے کر ہمارا انبھاؤ کیسا رہا اگر ہمارا انبھاؤ خراب ہوتا ہے تو ہم بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے بارے میں برا بول دیتے ہیں کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے ہمیں اس چیز کے اچھائیوں اور برائیوں کے لسٹ بنا کر دیکھنا چاہیے کہ وہ چیز ہماری لیے یا ہماری سماج کے لیے اچھی ہے یا بری لیکن اگر ہم سے پوچھا جائے کہ ہمیں پیکٹ کا کھانا کھانا چاہیے یا نہیں تو ہم میں سے بہت سے لوگ اتنا سوچے بنا ہی فیصلہ کر دیں گے جب ہم سنتے ہیں پیکٹ کا کھانا تو ہمارے دماغ میں اچھے یا بری خیال آنے لگتے ہیں شاید آپ نے سوچا ہوگا کہ پیکٹ کا کھانا کمپنیوں میں کیمیکل سے بنایا جاتا ہے اور اسے جلدی سے ایکسپائر ہونے سے بچانے کے لیے اس میں بہت سے دوسرے کیمیکل ملائے جاتے ہیں شاید آپ نے سوچا ہوگا اس کھانے سے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آج بہت سی کمپنیاں پیکٹ کے کھانے کو ٹیسٹ کر کے مارکٹ میں لے کر آتی ہیں ان کے پاس کوالٹی کا ساریفیکٹ ہوتا ہے اور ان کا پروڈکٹ استعمال کرنے سے ہمیں فائدہ ہوگا آپ نے بھاوناوں پر فیصلہ کیا کسی چیز کے بارے میں سوچتے وقت اس کے بارے میں جو پہلا خیال ہمارے دماغ میں آتا ہے وہی ہمارا فیصلہ ہوتا ہے اس طرح سے سوچنا ایک کوٹ جج کے لیے مشکل کی بات ہو سکتی ہے اس لیے سب سے پہلے دونوں طرح کے لوگ اپنے وکیلوں کے ذریعے اپنی اپنی باتوں کو سامنے رکھتے ہیں ایک جج ان کی باتیں سننے کے بعد فیصلے کرتا ہے کل ملا کر ہم خود کو زیادہ قابل سمجھتے ہیں ہم اپنی بھاوناوں کے حساب سے کام کرنے لگتے ہیں نہ کہ اپنی سوچ سمجھ سے ہم ایک بار میں صرف ایک چیز پر دھیان لگا سکتے ہیں بھیڑ میں رہنا لوگوں کی نقل کرنا اپنی تعریف سننا ہمیں پسند ہے اور ہم زیادہ تر اس بات کو پسند کرتے ہیں جو پہلے سے ہماری سوچ سے ملتی ہو کیا کریں اپنی بارے میں اپنی دوستوں سے رائے لیں آپ خود کو زیادہ قابل سمجھتے ہیں اگر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اصل میں اپنی قابلیت جاننا چاہتے ہیں تو اپنی ایک اچھے دوست کو کھانے پر بلائیے اور اس سے اپنی بارے میں رائے لیجئے اس طرح سے آپ کو اپنی طاقت اور کمزوری کے بارے میں پتا لگ سکتا ہے آفر سیمت سمجھ کے لیے پلبد جلدی کیجئے اس طرح کی بورٹ دیکھ کر ہمارے دماغ میں آتا ہے اگر ہم نے اسے جلدی سے نہیں خریدا تو وہ آفر ہاتھ سے نکل جائے گا لیکن آج کے وقت میں انٹرنیٹ پر آپ کچھ بھی پاسکتے ہیں یہاں سے کچھ بھی ہمیشہ کے لیے غیب نہیں ہو سکتا اسی لیے ان بورڈوں پر دھیان مت دیجئے